اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہوپ موجودہ ہفتہ پندرہ سا اکیس اگز دوہزار دس کا احوال بتانے کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہیں لیکن میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے سب سے پہلے میں ڈائریکٹ آپ کے ہورسکوپ پی آؤں گا اور بات کروں گا برج حمل کی ایریز آپ کا حاکم سار امریک تمام مائے گست آپ کے ذائجہ کے ساتھ انگر میں زہل کے امرہ رہنے کے وجہ سے شادی شدہ افراد کو شریک احیات سے دورانے گفتگو محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا برنہ فضول نوک چونک اور بلا وجہ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ مشترکہ مفادات کے کاموں خانگی اور ضراجی معاملات کو خرابی سے بچانے کے لئے صدقہ ضرور دیجئے گا بزروں کے دعائیں اور باہمی مشاورت آپ کے معاملات کو پیش چیدیوں سے بچا سکے گی تعلیم مشترکی موجودی کی ذہنی سکون کا باعث بن سکے گی جبکہ آپ کی طبیعت روحانی کی طرف بھی مائی رہے گی بیس اگست مریخ سہرہ کران شراغتی اور ضراجی امور میں بہتری اور مالی لیندین سے مطلقہ امور بھی ایسن طریقے سے حل ہو سکیں گے تندرہ اگست کو موجودہ کاروباری امور میں اچانک مشکل پیش آ سکتی جس سے آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے سولہ اگست کو مستقبل کے لئے بہتر منصوبہ بندی کر سکیں گے جبکہ سترہ اگست کو ذاتی ترقی کے لئے کوشہ رہیں گے اور اپنے فسائل کو جی بھرگی استعمال کرنے کی کوشش بھی کر سکیں گے اٹھارہ اگست کو کوئی اچھی خبر سن سکیں گے انیس کو دوسروں کے معاملات میں دلچسپی بھڑھنے سے آپ خود بھی لطف اندوز ہو سکیں گے بیس اگست کو اپنی شریکہ حیات کی صحیح کا خاص خیال رکھے گا اکیس اگست کو نیجی معاملات کی ترقی کے لئے کوشہ رہیں گے اس ہفتے میں آپ کے لئے سات دن بیس اگست اور نحس دن اکیس اگست کا ہو سکتا ہے برج سور تارس آپ کو حاکم سارہ زورہ آجتہ 31 اگست بیت المرد اور کام میں رہتے ہوئے یعنی بیت المرد اور بیت القام میں رہتے ہوئے حالات میں بہتری کے امکانات پیدا کر سکے گا جبکہ ملازمت کے متلاشی افراد کو حسب خواہش ملازمت کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا آپ کے ذائجہ کے ساتھ میں کر کے حاکم ریخ کی اپنے سے بارویں گھر میں موجودگی ہمراہ زوہل شراکتی مور کے لئے خطر ایک گھنٹی کی طرح ہوگی شرکہ حیات سے دورانے گھرت کو تحمل مزاجی اور وسط قلبی سے کام لیجئے گا مشتری آپ کے ذائجہ کے بارویں گھر میں موجودگی مشتری کی یورینس کیمرہ الٹی چال میں ہونے کے وجہ سے دونوں ستارے عجیب و غریب اثرات کے حامل ہو سکتے ہیں بیس اگست کو زورہ مریق قرآن کی وجہ سے بیماری سے شفاہ مل سکے گی جبکہ ماتہت افراد سے بھی عزت مل سکے گی اور کارکردگی میں بہتری پیدا ہو سکے گی پندرہ اگست کو آپ کو ہر کام سوچ سمجھ کرنا ہوگا سولہ کو ذرا سی بھی بے احتیاطی کسی بڑے خطرہ کا موجب بن سکتی ہے خاص کر ٹریفک کے معاملات میں کسی قسم کی تیزی یا جلدوازی سے کام نہیں لیجئے گا سترہ اگست کو مہمانوں کی آمد کی وجہ سے آپ کا وقت اچھا گزر سکے گا اٹھارہ اگست کو مصروفیت میں اضافہ ہوگا لیکن آپ کو اپنے گھرے لوگ امور سے کسی طور غافل نہیں ہونا چاہیے انیس اگست کو شرکہ یار سے اپنا رویہ بہت زیادہ منصالحہ نہ رکھیے گا بیس اگست کو پرانے معاہدوں کو ملتبی کر کے نئے کاروباری معاہدے کر سکیں گے اکیس اگست کو کاروبار غیر معمولی طور پر ترقی کر سکے گے اس ہفتے میں آپ کے لئے سات دن بیس اگست جبکہ نحسن سترہ اور اکیس اگست کے ہو سکتے ہیں برچ جوزہ جمنا ہے آپ کا حاکم ستارہ اطارت تماما آپ کے ذاچے کے چوتے گھر میں رہتے ہوئے یا کمتہ بیس اگست مسکی محالت میں ہوگا جس کے وجہ سے آپ کی زمین و جائداد میں دلچسپی برقرار رہے گی جبکہ خانگی امور میں غیر اموری توجہ کی بھی ضرورت محسوس ہوگی اس کے علاوہ اپنے زیز و قرب اور بہن بھائیوں کے مالی امور میں بھی اہم کردار ادا کر سکیں گے والدین کی شفقت بھری دوائیں ذہنی سکون کا باعث بن سکے گے یا آپ ڈرگ کی طرف جا سکتے ہیں ایسے میں والدہ کی صحت کا بھی خاص خیال رکھے گئے بیتل و قربہ میں شمس کی موجودگی بہن بھائیوں سے روحانی تعلق مضبوط بنانے جبکہ جسمانی صحت میں حادمہ اور تضابیت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے یہ بیماری آپ کو ڈائجسٹیف سسٹم جو آپ کا گڑ بڑ کر سکتا ہے کسی بھی غیر اخلاقی کام سے گلیتز کر کے عزت نفس بچا سکیں گے اس کے علاوہ بیتل و مید میں مریخ اور زہن کی موجودگی کھیل کود میں ناکامی کا سبب بن سکتا ہے یہ مقاصد کے لیے اپنے مقاصد کی حصول کے لیے غیر شرعی کاموں سے اتنا برسے گا انعامی اسکیموں میں کامیابی کئی امکانات موجود نہیں ہیں لہذا کوئی بھی ایسا کام نہیں کیجئے جس میں آپ کی رقم ضائع ہو اور آپ ہرٹ ہو سکیں اٹھارہ گست زہرہ زہر قرآن کی وجہ سے اپنے براسی معاملات اور بیرونی ملک سفر سے متعلقہ بہتر فیصلے کر سکیں گے سترہ گست مشتری زہر مقابلہ شرافتی اور کارے باری امور میں خاص مشابرت کی ضرورت محسوس ہوگی ایسے میں اپنے صدقات ادا کر کے روحانی تعلق بھی کروا سکیں گے اٹھارہ گست کو ہر کام سوچ سمجھ کر کریے گا سولہ گست کو ذرا سی بھی بہتیادی کسی بڑے خطرہ گست باب بن سکتی ہے سترہ گست کو مہمانوں کے عامل سے آپ کا وقت اچھا گزر سکے گا اٹھارہ گست کو مصروفیت میں اضافہ ہوگا انیس گست کو شریک احجاز سے مسالحہ نہ رویہ برقرار کیے گا بیس گست کو پرانے معاہدے ختم کر کے نئے کاروباری معاہدے بھی کر سکیں گے اکیس گست کو آپ کا کاروبار غیر معمولی طور پر ترقی کر سکتا ہے اس ہفتے میں آپ کے لئے سات دن جو بیس گست اور نیس دن سترہ اور اکیس گست کے ہو سکتے ہیں برچ سرطان کینسر آپ کے بددسمہ کا حاکم بریک تماما آپ کے ذائجہ کے چوتھے گھر میں ہوگا جس کے وجہ سے زمین و جادہ سے مطلقہ امور میں چاکو چوبان رہن کی ضرورت ہوگی خان کی امور میں خاص وجہ دیجئے گا والدین شف کو ترہات کا باعث ہو سکیں گے بیت المال کا حاکم عرور یافتہ رہتے ہوئے مالی مثال کا خاتمہ ممکن بنا سکے گا مالی پروزیشن مستحقم جبکہ اپنے خوابوں کا حقیقت کا رنگ بھی دے سکیں گے آپ کے ذائجہ کے تیسرے گھر کا حاکم عرور یافتہ رہتے ہوئے بہن بھائیوں اور عزیز و قارب کے ساتھ تعلقات مستحقم بنا سکے گا سفر کا پروگرام بھی بن سکتا ہے جو وسیل زفر ثابت ہوگا عدیب حضرات اپنا کام بہتر کرنے کے علاوہ اپنے اکاؤنٹس کو بھی مرتب کر سکیں گے علم و عدب فنون لیتیفہ سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے یہ وقت بہت اچھا گذرے گا اپنا دفتر یا مکان تبدیل کر سکیں گے پلوٹوں کی بیتر زوج میں موجود کی معاملات کو احتیاط طلب بنا سکے گی آپ کے ذائجہ کے چوتھ اگر میں مریخ و زہل کی موجود کی ملے جلے اثرات کی حامل ہوگی مریخ کی کارستانیوں سے دو استحباب کی طبیعت متاثر ہو سکتی ہے جبکہ مزاج بھی خراب ہو سکتا ہے جس سے ذہنی سکون کی تلاش بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو سکے گی آپ کے ذائجہ کے دستانگر میں مشتری یورینس کیمرہ راجعہ ہونے سے بہتر پلانی کی ضرورت ہوگی جبکہ تجارتی امور میں آپ کو خاص احتیاط برتنا ہوگی اندرہ اگرس کو کارباری معاملہ تیہ کرتے ہو اور ذہنی پریشانیوں سے بچنے کی کوشش کیجئے گا سولہ کو شراغتی کاموں میں معاملہ افراد کا تعامل حاصل رہے گا سطرہ کو مصبت رویہ اور دوسروں کو کائل کرنے میں مدد دے سکے گا اٹھارہ اگرس کو نئے دوست بنا سکیں گے انیس اگرس کو غیر ضروری مصروفیات سے جسمانی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے بیس اگرس کو خوشی حاصل ہوگی اکیس اگرس کو شراغتی کاموں میں فائدہ کا امکان ہے اس افتے میں آپ کے لئے یقیناً سارا ہفتہ تقریباً پوزیٹیو ہے لیکن خاص طور پر جو تھوڑا سا منفی اور نیس اثرات ہو سکتے ہیں وہ پندرہ اور سترہ اگرس کو ہو سکتے ہیں لہذا ان دو دنوں میں آپ کو احتیاط کرنا ہوگی پہلا حصہ موجود دو ہفتے کا ختم دوسری حصہ میں جانے سے پہلے ہمارا جو رابطے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اگر ضرورت ہوتا آپ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں اور ملاقات کے لئے بھی ٹکٹیو ہلا سکتے ہیں تو ای میل اور براہراس فنگ کال کرنے کے لئے اور ملاقات کے لئے اور ملاقات کے لئے آفیس نمبر 703 گولڈ سینٹر لیبیٹی مارکیٹ گلبرگ تھرڈ لاہور پاکستان ملاقات کے لئے